کچھ عامال ایسے ہیں جن کے کرنے سے حسن خاتمہ کی اسباب پیدا ہوتے ہیں یعنی ہماری موت ایمان پر ہو جائے اس کے اسباب ہوتے ہیں اور موت ایمان پر ہونا کمپل سریح آخرت کی نجات کے واسطے ساری زندگی کوئی آدمی دین پر جئے اور موت ایمان پر نہ ہو تو پھر وہ برباد ہے تباہ ہے اس کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کوئی ریایت نہیں تو اس لئے موت کا ایمان پر ہونا یہ ایک فکر ہے اور یہ زندگی بھر کی جتی کوششیں ہیں مجاہدیں ہیں محنتیں ہیں عبادتیں ہیں ریاضتیں ہیں انفاق ہے خیرات ہے حج ہے جہاد ہے جو بھی ہے نا میرے دوستو اور میری بہنوں یہ صرف خاتمہ بالخیر کرنے کا ذریعہ ہے اسی کے لئے یہ جد و جہد ہو رہی ہے کہ آخری گھڑی میں ایمان سلامت رہے آخری گھڑی میں ایمان سلامت رہے اور شیطان زندگی میں جس قدر ہم لوگوں کو بھٹکا رہا ہے موت کے وقت اس سے دس گناہ زیادہ بھٹکاتا ہے اس سے دس گناہ زیادہ اس آخری وقت میں بھٹکاتا ہے جب ہماری صحت بھی کمزور ہوتی ہے جب ہم لوگ عجیب و غریب پریشانی میں ہوتے ہیں الجن میں ہوتے ہیں تب آ کے ساتھ آتا ہے جب آدمی مرتا ہوتا ہے دو شیعتین اس کے پاس آتے ہیں ایک دہنے بیٹھتا ہے ایک بائیں بیٹھتا ہے جو دہنے بیٹھتا ہے وہ اس کے باپ کی صورت میں ہوتا ہے اور جو بائیں بیٹھتا ہے وہ اس کی ماں کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کے بعد باپ اس سے کہتا ہے بیٹا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا آخری وقت ہے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں خیرخواہی کرتا ہوں کہ تم یہودی بن کے مر جاؤں ماں کہتی ہے ادھر سے کہ بیٹا تیرا آخری وقت ہے میں نے پیٹ میں نو مہینے رکھا ہے پھر اس کے بعد تجھے پیدا کیا ہے دو سال تک اپنا خون خوشک کر کے دودھ بنا کے تجھے پلایا ہے اور تیرے لئے راتوں میں جاگا ہے اور تجھے اس طریقے سے میں نے پالا ہے میرا تیرے اوپر احسان ہے تو تیرے اوپر میرا حق نہیں ہے کہ میری بات مانے تو بیٹا کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں آپ کا حق آپ کی بات تو مجھے ضرور ماننا چاہیے تو دیکھ بیٹا یہ تیرا آخری وقت ہے تو عیسائی بن کے مر جا تو یہ کامیابی ہو جائی ایک طرف باپ کی شکل میں شیطان بیٹھتا ہے ایک طرف ماں کی شکل میں بیٹھتا ہے وہ اپنے حقوق جتا جتا کر اس کو یہودی بننے کے لئے کہتا ہے یہ اپنے حقوق جتا جتا کر اسے عیسائی بننے کے لئے کہتا ہے اور اس وقت اس بندے کو اپنا ایمان سلامت اس دنیا سے لے جانا ہوتا ہے سوچیے درہا کتنا خطرناک وقت ہے اور کتنا مشکل مسئلہ ہے میرے دوستوں میری بہنوں میری بچیوں اور بچوں اگر کوئی ایشو ہے ہمارے لئے حیرت انگیز اور فکر انگیز تو یہ ایشو ہے کہ اس گھڑی میں ہمیں ایمان کو کیسے سلامت لے جائے گے اس سے بڑا کوئی ایشو ہماری زندگی کا نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اس گھڑی ایمان کیسے سلامت لے کر جائے گے سکرات ہے موت کی تکلیف تاری ہے روح نکلنے کا وقت ہے یہ شیعاتین آ کر ہم کو بالکل ہمارے اوپر مسلط ہے اب ایسے وقت میں وہی شخص اپنے ایمان کو سلامت لے جا سکتا ہے جس نے زندگی بر سلامت یہ ایمان کی فکر کی ہو زندگی بر فکر کی ہو اس کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ایمان کو سلامتی سے قبر تک لے جانے کا مسئلہ ہو اس وجہ سے ہر فکر پر یہ فکر غالب ہو ہر فکر پر یہ فکر غالب ہو انشاءاللہ اللہ اس کی مدد کرے گا اور وہ ایمان سلامتی سے دنیا سے لے جائے گا اور جس کی موت آخری ہچکی آخری سانس کلمہ توحید پر ہو گئی ہے چاہے زبان سے نہ پڑا ہو لیکن عقیدہ وہی ہو اس کا اور اسی پر مرا ہو تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہے اب اس کے لئے ناکامی کبھی اور بدنصیبی کبھی اس کے لئے مقدر نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہمیشہ کے لئے خوش قسمت ہو گیا